اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش شامدید بات کرتے ہیں آج امام مہدی الاسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں آج کال کی اتار کے بارے میں میں نے تین چار ہفتے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی امام مہدی الاسلام تمام مذہب کے لیے ہیں ہر مذہب والا یہ انتظار کر رہا ہے کہ جو ہمارا لیڈر ہوگا وہ ہمارے مذہب سے ہوگا اور پوری دنیا پہ حکومت کرے گا مسلمان کہتے ہیں امام مہدی الاسلام ہوں گے اور ہر مذہب کا عقیدہ ہے اور ہر مذہب والا ان کو اپنے ہی نام سے پکارتا ہے میں جیسے مثال دوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں عیسی الاسلام وہی عیسی الاسلام ہے اور عیسائی ان کو کہتے ہیں جس اس کرسٹ ذات تو وہ ایک ہی ہے اسی طرح امام مہدی الاسلام کو تمام مذہب والے مانتے ہیں ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق ان کے ان کو ان کے نام سے پکارتا ہے اب جیسے مسلمان کہتے ہیں امام مہدی الاسلام اور ہندو وہ کہتے ہیں کال کی اوتار کہ کال کی اوتار نے آنا ہے دنیا پر حکومت کرنی ہے مشرق سے مغرب تک ایک مرد خدا کی حکومت ہوگی اور دنیا میں صالح ترین بندے کی حکومت ہوگی اس ذات حقیقی نے آنا ہی ہے ضرور آنا ہے اور اس دنیا پر حکومت کرنی ہے اور تمام مذہب کو خدا کے عشق میں ایک کرنا ہی ہے یوٹیوب پہ اس وقت یہ چرچہ ہو رہا ہے کہ جو کالکی اوتار ہیں جنہوں نے دنیا میں آنا ہے وہ در حقیقت آ چکے ہیں اور چودہ سو سال پہلے ہیں پہلے آئے تھے جو کہ آقا دوجہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے منصوب کرتے ہیں لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ امام مہدی علیہ السلام کے معاملات بھی آقا دوجہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یار تھے تو امام مہدی علیہ السلام کے بھی چار یار ہی ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا جو ساتھ دیں گے وہ تین سو تیرہ ہوں گے جو ان کے لیڈر بھی ہوں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے والے جنگ بدر میں بھی تین سو تیرہ ہی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام کے والدین کا نام بھی انہی ناموں کے ساتھ منصوب ہوگا ایک دن آقائے دو جہاں جب یہ تذکرہ فرما رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ آپ خود تو نہیں ہوں گے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی جو ہوں گے وہ دین کو اس طرح زندہ کر دیں گے جس طرح میں نے کیا یعنی کہ جس طرح ذات مبارکہ رسول اللہ کی ہے اسی طرح ذات مبارکہ امام مہدی کی ہے جن کو ہندو کال کی آتار کہتے ہیں حضرت سقی سلطان بہر رحمت اللہ علیہ رسالہ روح شریف میں بھی تذکرہ فرماتے ہیں جس کے مطابق ہمارے مشہد پاک نے بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہوں گے وہ اللہ تعالی کے بائیں جانب سب سے قریب ہیں اور اللہ کے دائیں جانب سب سے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں سر سے پاؤں تک امام مہدی علیہ السلام مشابعت ہیں آقا دوجہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ جو آنے والی ذات ہے جو کالکی اوتار ہے ہندووں کو یہ اس بات کی دعوت دے جاتی ہے کہ وہ آقا دوجہاں ہیں جبکہ کالکی اوتار کی ذات نے آنا ہے اور تمام مذہب والے ان کا انتظار بھی کر رہے ہیں ہاں وہ ذات مبارکہ جو ہے وہ این ہو بہو ہوگی آقا دوجہاں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اس بات کو کونسپٹ کو کلیر کریں کیونکہ عیسی علیہ السلام نے بھی آنا ہے تو امام مہدی علیہ السلام سے ہی ملنا ہے علیہ السلام، عدریس علیہ السلام، شعب علیہ السلام، خضر علیہ السلام یہ سب نے آنا ہے اور جبکہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کی ذات مبارکہ علیدہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ علیدہ ہے جو کہ ہندو مذہب میں جس ہستی کی دعوت دی گئی ہے کالکی اوتار کے نام سے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے اور امام مہدی علیہ السلام کے گرد وہ لوگ اکٹھے ہوں گے وہ لوگ ان سے فیض حاصل کر سکیں گے وہ ان کا دیدار کر پائیں گے وہ لوگ ان کے قریب جا پائیں گے جنہوں نے خدا کے نور کو اپنے دل میں بسایا خدا کے نام کو خدا کے ذاتی نام کو دلوں میں دل کی دھڑکنوں میں بسایا وہی لوگ قابل ہوں گے کہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا سکیں کیونکہ امام مہدی بھی نور اور جنہوں نے خدا کا نور اپنے دل میں بسا لیا وہ اس قابل ہوں گے کہ اس بارگاہ میں جا سکیں چاہے اس کا مذہب فرقہ کوئی ہو لیکن آنے والے وقت میں کال کی اتار امام مہد علیہ السلام کی ذات تمام لوگوں کو تمام مذہب کو تمام فرقوں کو خدا کے عشق سے خدا کے نور سے ایک کر دے گی اس کال کی اتار کا دنیا میں استقبال کرنے کے لیے کہ آنے والا وقت ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ ذات یہاں دنیا میں جلوہ افروز و ظاہر ہو اس کے استقبال کے لیے ضروری ہے کہ دلوں میں اس خدا کا نور پیدا کیا جائے خدا کا نور پیدا کرنے کے لیے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ خدا کا ذکر کریں ایک ٹک کے ساتھ اللہ جو سے ٹک کے ساتھ ہوں ملیں اگر آپ نان مسلم ہیں تو پھر دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا سکتے ہیں مسلم ہمیشہ اللہ ہو کیا کرتے ہیں کیونکہ مسلم کو نسبت ہے آقا دو جہاں محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ہو کی ذکر میں خدا کی این ذات کا عشق پوشیدہ ہے اگر آپ نان مسلم ہیں تو دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ملا سکتے ہیں آنکھیں بند کریں تو وہ جو دل کی جانب رکھیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ اللہ پڑھتے رہیں تاکہ آنے والے وقت میں آپ کے یا میرے دور میں کال کی اتار آتے ہیں امام مہدیل اسلام آتے ہیں تو ہم روشن دلوں سے ان کا استقبال بھی کرسکیں اور ان کی پہچان بھی حاصل کرسکیں دھڑکنے محسوس کریں اور ساتھ ساتھ پڑھیں اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد اسکر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر